بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم چکن تندوری گریل بنس کی ریسیپی لے کر آئے ہیں یہ ہماری خود کی انوینٹ کیوی ریسیپی ہے اسے بنانے کے لیے نہ ہمیں اوون کی ضرورت ہوگی نہ کڑائی کی ہم نے گریل ٹری پر بنایا ہے آپ کے پاس گریل پین نہ ہو تو آپ اسے نارمل پین پر بھی بنا سکتے ہیں سارے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں سب سے پہلے اس کا ڈو بنا لیتے ہیں یہ دو سو پچاس گرام میدہ ہے کپ سے دیکھا جائے تو دو کپ ہے شکر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون اور ایسٹ سوہ ٹی سپون ہے اگر تھنڈی کا موسم ہو تو ٹو ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں یہ ہمارا انسٹن ڈرائی ایسٹ ہے اسے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ڈائریکٹ ہی یوز کیا جاتا ہے یہ ایک انڈے کو بیٹ کر کے لیا ہے یہ ون فورت کپ آئل ہے اور یہ نیم گرم دودھ ہے جتنی ضرورت ہوگی اتنا یوز کریں گے سب سے پہلے آئل ایٹ کریں گے تھوڑا بچائیں گے دو بننے کے بعد اوپر سے لگانے کیلئے پھر نمک شکر اور ایسٹ شامل کریں گے پھر جو انڈہ بیٹ کر کے رکھا تھا اس کا آدھا ملائیں گے اور جو آدھا بچا ہے وہ ایک واش کرنے کے لئے رکھیں گے ضرورت کے مطابق نیم گرم دودھ کا استعمال کرتے ہوئے ایک میڈیم سوفٹ ڈو بنا لیں گے اگر آپ کو انڈہ نہیں پسند تو بغیر انڈے کے بھی یہ ڈو بنا سکتے ہیں بغیر دودھ بغیر انڈے کے ڈو بنانے کا طریقہ دیکھنا ہے تو ہمارے فہیتہ پیزہ کی ریسیپی واش کریں بس فرق یہ ہے کہ اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے ڈو کو مسلنے کی اور یہ انڈے اور دودھ کی وجہ سے بغیر محنت کے سوفٹ ڈو بن کر تیار ہو جاتا ہے اب اسے اچھی طرح ڈھاک کر رائز ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ تین سو گرام چکن ہے اس میں شامل کریں ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون گرم مسالہ دو سے تین ٹی سپون لال مرچ پاورڈر یا تندوری مسالہ اور تھوڑا سا فوٹ کلر پھر شامل کریں ون ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ سب مکس کریں اور جتنا وقت آپ کے پاس ہو اتنا حصے میرینٹ کریں پین میں تھوڑا آئل ڈالیں اور چکن کو اس طرح ڈھاک کر کوک کریں ہم نے اس کی ایک بار سائٹ بدلی تھی دیکھیں یہ اب پک چکی ہے اسے تھنڈا ہونے دیں اور شریٹ کر لیں چکن شریٹ کر لی ہے اور ایک بڑی شملہ میرچ کو باریک کٹ کر لیا ہے بس اب اسی پین میں تھوڑا تیل ڈالیں شملہ میرچ کو دو منٹ فرائے کریں اور چکن ملائیں ہاف کپ کے برابر مایونیز ایڈ کریں اور چیز شامل کریں جو بھی چیز آپ کے پاس ایویلیبل ہو یا جو پسند ہو وہ ملائیں اچھی طرح مکس کریں اور کوئلے کا دھواں دیں دھواں بس ہم نے دو منٹ ہی دیا ہے پھر لٹ کھول دی ہے فیلنگ بلکل تھنڈی ہو گئی ہے اب اس کے بنس بنا لیتے ہیں اسے بس ایک دو منٹ ہلکے ہاتھ سے سوفٹ کریں اور جتنے سائز کے بنس بنانے ہیں اتنے حصے بنا لیں ہم نے آٹھ حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک بول لیں ہلکے تیل کی مدد سے اسے فلیٹ کریں فلنگ رکھیں کے لئے رکھ دی تھی تھوڑا آئل ڈریزل کریں بنس رکھیں آنچ ہم نے میڈیم سلو رکھی ہے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے اور جلے نہیں اب اس سائٹ بھی ایگ واش کریں اور آئل ڈریزل کریں یہ گریل ٹری اچھی خاصی ہیوی ہے اس لئے ہم نے ڈھاکا نہیں ہے اگر آپ کے پاس جو پین ہے وہ ہیوی بوٹم کا نہ ہو تو آپ اسے بالکل سلو پر رکھیں اور پین کو کور کر کے بنس کو پکنے دیں یا دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ بنس کی سائز چھوٹی اور پتلی رکھیں یہ نارمل فلائی پین میں بھی بن جاتے ہیں ہم نے اتنے بڑے سائز کے بنائے ہیں پھر بھی یہ چھ سات منٹ میں بہت اچھی طرح بن کر تیار ہوئے ہیں چلیے آپ کو سرو کر کے اور کٹ کر کے بھی بتا دیتے ہیں یہ کتنے اچھی طرح ڈن ہوئے ہیں اوپر سے کریسپی اور اندر سے سوفٹ آپ بھی ضرور ٹرائے کریں موسیقی